جیسے کہ قرآن میں بھی ارشاد ہے جو لوگ اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ایسی جگہ سے عطا کرتے ہیں کہ انسان کو گماں تک نہیں گزرتا آپ کو گماں بھی نہیں ہوگا اور اللہ پاک نے آپ کا قرضہ اتار دیا ہوگا ہم سے مقروض بھائی جن کی اوپر قرضہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر وہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکاة دینے سے بھی جوانا وہ رہ جاتے ہیں اور وہ عید الفطر کے موقعے پر صدق فطر دینے سے بھی رہ جاتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو بڑا قرضہ ہے لاکھوں میں کروڑوں روپے تو ایسے بھائیوں کیلئے رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے انتہائی مجرب وظیفہ ہے ہمارے وزرگوں کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ عید کی رات جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں اور جب گھنٹا دو گھنٹے رات گزر جائیں آپ تسلی سے اتمنان سے عید کی رات کسی بھی کونے میں جائیں نماز کی اوپر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے سب سے پہلے تو آپ گیارہ بار درود ابراہیم ہی پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اللہم انی اعوذ بکا من الهمی والحزنی واعوذ بکا من العجزی والکسلی واعوذ بکا من الجبنی والبخلی واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال اللہم انی اعوذ بکا من الهمی والحزنی واعوذ بکا من العجزی والکسلی واعوذ بکا من الجبنی والبخلی واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال یہ آپ نے ایک سو اکتالیس بار پڑھ کر اس کے بعد گیارہ بار درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے اپنے قرص کی آدائیگی کیلئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے یا اللہ اپنے کرم اور لطف سے میری قرص کی آدائیگی کی صورت مقدر فرما اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے آپ کے تمام قرصے اللہ کریم اتاریں گے اور ایسا اتاریں گے کہ آپ کو بھی پتا نہیں چلے گا جیسے کہ قرآن میں بھی ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلِ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِ قَدْ زِعَلَى اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا جو لوگ اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ایسی جگہ سے عطا کرتے ہیں کہ انسان کو گماں تک نہیں گزرتا آپ کو گماں بھی نہیں ہوگا اور اللہ پاک نے آپ کا قرضہ اتار دیا ہوگا